جی بالکل میرے پاس اس وقت موجود ہیں رئیس کے قزن ہیں فیاد بھٹین فیاد بھٹین کا نام ہے اور ان سے جانتے ہیں جی سارا واقعہ آپ مرد ہیں آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں سر اسلام علیکم سر سر میں وزیراعلا پنجاب ڈاکٹر اسمان انور وزیراعلا پنجاب وزیراعلا موسن نکوی صاحب موسن نکوی صاحب کے ترخواست کارنا وزیراعظم اظہار کاکر صاحب نے انہوں نے کہ درخواست کارنا چیف جسٹس انہوں نے کہ درخواست کارنا کا سر ساڑنال بہت زیادہ ظلم ہویا ہے گال لہوے کا سر تالی ایک آتھنا کتی بھی نہیں بائی دی تالی بائی دی دو اتھانال تھی کہ اگر لڑکی ساڑا بچہ ہے گا سی ندان بائیس سال عمر سی ہو دی تجڑی عورتیں گی سی وہ دی عمر نتی سالے گی نتی سال اور بچہ پارسل دا کام کاردہ سی خوبصورت سی پھر برو سی ماشاءاللہ ہے بڑا پوپڑ جا سی تہایوی بڑا مسوم جا سی او عورت نے انہوں ویکھیا او دا دل ہوتے بائیمان ہویا گال لہا ہے کہ سر جن جکر عورت بندے نو شرنا دا جن جکر عورت شرنا دا بندہ اگے وادی نہیں ساگتا پا میں جیڈا مردی ہوئے تسی شوشل میڈیا تیوے لو کس را حاصل کیوں فیس بوک تے گلان کاردی سی سر تسی دیکھ لیا نا ٹک ٹاک تے تصویرہ ہیں ہاں نے حادثہ اس کے گلان کاردی سی دو نمبر عورت سی او جیڑے ہو دے پہلے بچے گئے نے تسی انہوں نے دی ای ای نے ٹیسک راؤ او بھی میرے ساپنا ہو دی اولادنیے کی ایڈا جوان آدمی پائی آدمی ہیں ایڈی ایڈی ہو دیا مچھانے ڈبل قاتدہ بندہ ہے بغیرہ تے انسان اپنی بوڈی نے انہی سمال سکیا ساٹھا تے بچہ بلکل ندانہ گا سی بائی سال عمر کی ہون دی یہ جوانی دا لڑک پان ہون دا بندہ نوہ نوہ جوان ہون دا تے بندہ اٹریکٹریو ہو جان دا بھائی ویسے بھی رئیس کا تو نکاح ہو گیا تھا اس سے ایسے گا اس کی ہم ڈیڑھ مینے کے بعد شادی کر رہے تھے ٹھیک ہے وہ بچہ کی تصویر آپ کے پاس ہے آپ اس کی تصویر بھی دیکھیں وہ عورت کی تصویر بھی دیکھیں وہ لڑکی کے تین چار انٹرویو میں نے دیکھے ہیں وہ سیم جو وکیلوں نے جو اس کے بڑوں نے اس کو لکھ کے دیا ہوئے اس نے وہ رٹا ہوئے کوئی بات ٹسے مس نہیں کرتی سیم کرتی ہے آپ بھی سمجھدار ہیں میڈیا بھی سمجھدار ہے وزیر اللہ صاحب بھی ظاہر ہے تیس پینتیس سال انہوں نے نوکری کی ہے آپ یہ بتائیں کہ اتنا بڑا وقوعہ ایک بندہ کر سکتا ہے دو تین بھائی کم از کم اس میں ملوث ضرور ہیں ٹھیک ہے ایک بندہ اس کو سمبھالی نہیں سکتا پھر دیلا تھا ٹھیک ہے یہ کم از کم تین بندوں کا چار بندوں نے رہ لکھے اس کو حکومت پاکستان کو کیا پیغام دیں گے سر میں حکومت پاکستان سے دلی طور پہ ہم سارا پورا علاقہ مارا اتنا افسرود ہے اتنی پریشانی بنی ہے کہ یار اگر اس نے بچے نے غلطی کر لی تھی اس کی لات توڑ دیتے بازو توڑ دیتے اس کو چوری کا پرچہ کروا جلا دیا اسے جلا دیا مار کے قتل کر کے بدردی سے جلا دیا سر چوری کا پرچہ کروا لوگوں کو رحم نہیں آیا ڈکیٹی کا پرچہ کروا اس کو دو مینے ہمیں بتاتے کہ یار آپ کا بچہ یہ غلطی کر رہا ہے ہم اپنے بچے کو سمجھا لیتے دیکھیں اگر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے پہلے مار مار کے ڈنڈوں کے ساتھ پتنے کتنی عذیت کے ساتھ اس کی موت ہوئی ہے میں نے پکچر دیکھی ہے میرا طب سے خود دل گبرا گیا ہم نے بھی پچھنے دیکھی ہیں ابھی تک وہ آنکھوں سے اوجل ہوتی نہیں ہے بات آج تک اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے کوئی لڑائی جگڑے کا پرچہ نہیں ہے کوئی چھوٹی موٹی بات بھی نہیں ہے یہ پہلے ہی دفعہ اس کا یہ وقوعہ سنے اگر ہمیں بھی اس طرح کی بات کا پتہ ہوتا تو ہم اپنے بچے کو لازمی روکتے وہ چھوٹا بچہ تھا ندان تھا ورگلا کے اس نے عورت نے اس کو جال میں پھسایا ہے اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کے شر سے سب وہ جہنمی عورت ہے وہ جہنمی عورت ہے دو نمبر عورت ہے بغیرت عورت ہے اس کا بندہ آپ نے دیکھا ہے مرد اس کا آپ سے تین گناہ زیادہ سید ہے اگر وہ بندے سے نہیں سمالی گئی تو وہ بچہ چھوٹا تھا اس کو اس نے ورگلا کے سارا کچھ کیا ہے تو وہ کیا وہ اس بچے کے ساتھ ہی خراب تھی وہ اور بھی دس لوگوں کے ساتھ خراب ہوگی جی ناظرین بچھرے ہیں کچھ اس عدا سے کہ رت ہی بدل گئی ایک ہی شخص سارے شہر کو ویران کر گیا میرے پاس رئیس کے بھائی مجود ہیں جیسے ایک لکھتے جگر سے ایک ماں کو ایک ماں سے ایک لکھتے جگر کو جدا کیا گیا ہے اس طرح ایک بھائی سے بھی ایک بھائی کو جدا کیا گیا ہے بھائی سے جانتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام سب سے پہلے بہت زیادہ دکھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی رضاعت اللہ تعالیٰ رئیس کو جنت الفردوس میں اللہ مقام تا فرمائے آپ کو گھر والوں کو صبر جمیل اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے حسنوں کو بلانت کرے اور کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا رستہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے اللہ تعالیٰ کی پکر میں آئے وہ بھیان آپ علی بھائی آپ کا نام علی بھائی واقعہ جو ہوا تھا جو آپ کے سامنے ہے ڈیٹیل اور تفشیش کے بعد جو مکمل واقعہ تھا وہ کیا تھا یہ تفتیش اور ڈیٹیلز کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں آئیے لڑکی جھوڑ بور رہی ہے یہ درندے جھوڑ بور رہے ہیں یہ تین سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہے تین مرزمان ہم نے پکڑوائے ہیں ٹھیک ہے اور یہ میڈیا پہ بھی دو کو دکھا دیں ٹھیک ہے تیسرے بندے کو سامنے نہیں لے کے آ رہے ہیں نہ آپ سامنے لے کے آئے ہیں کوئی بھی ان کو سامنے نہیں لے کے آئے ہیں یہ بندے ہم نے تین پکڑوائے ہیں یہ عورت سرہ سر جھوڑ بولتی ہے سی ڈی آر نکلا ہے سی ڈی آر سے بڑھ کے کوئی ثبوت نہیں ہوتا ٹھیک ہے سی ڈی آر میں نکلایا جو چھے سات ماہ سے نکلوایا پولیس نے اس میں جو چیزیں ہیں وہ عورت خود ملوث ہے ملوث کیسے ہے عورت کی خود اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی عورت اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی بھائی کے ساتھ اس کے ساتھ ملنا جلنا آنا جانا کھانا اور ہوتلنگ یہ ساری چیزیں ہمیں انسیڈنڈ کے بعد پتا چلیئے دوستوں سے پتا چلیئے کہ یہ خاتون جو ہے آپ کے بھائی کے ساتھ اس کا فیر تھا مگر جیسے ہی خامند کو پتا چلا اور اس نے کہہ دیا کہ یہ مجھے حراس کرنے آتا ہے جیسے ہی خامند کو پتا چلا اس نے بولا جی مجھے حراس کرنے آتا ہے حراسہ کرنے جاتا تھا تجھے تو اس وقت ادارے کہاں تھے اداروں کو تم بتا سکتے ہو ڈل گیا مارے بھائی کو انہوں نے گیری نین سلا دیا عبرتناک اس کو سزا دی اس کے ساتھ جو دیا کیا آپ سب نے دیکھا اس دنیا نے دیکھا جو مارے بھائی کے ساتھ ان لوگوں نے ظلم کی بہت بے دردی سے مارا ہے بہت بے دردی سے ٹھیک ہے مارا تو مارا انتہا کر دی ان لوگوں نے اس کی لاش کی بہرمتی کی اس کو جلا دیا زندہ یہ کہاں کا قانون ہے کہاں کا انصاف ہے ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہیں کہیں بنگلہ دیش یا میں بی بیا نہیں رہتے جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں بوڈیوں کو جلایا جاتا وہ بھی مرنے کے بعد ان صفاق درندوں نے مارے بھائی کو زندہ جلایا وہ کومہ میں تھا ان کو مار کے تشدد کر کہ ان لوگوں نے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو جلایا اور یار تم لوگوں کو خدا کا خوف نہیں آیا تب لوگ تمہارے اندر کوئی ذرا سا رحم نہیں آیا کہ یار یہ بھی کسی کا ماں کا لال ہے کسی کا بیٹا ہے کسی کا بھائی ہے کسی کا لفت جگر ہے تم چھین رہے ہو کیا کر رہے ہو تم لوگوں کو حراسہ کر رہا تھا تم لوگوں نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا ٹھیک ہے تم لوگ کون ہوتے ہو کوئی اپنی دالت لگانے والے اپنی وکیل خود وکیل خود عدالت خود فیصلے سنانے والے تم کون ہوتے ہو ٹھیک ہے ان لوگوں نے بہت درندگی کی ہے ہمارے بھائی کے ساتھ ہم لوگ اپیل کرتے ہیں آلہ اکمران سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا رہا ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تینوں کو ٹھیک ہے ان کو تینوں کو عبرتناک سزا دی جائے یہاں تو یہاں یہ اللہ کی پکڑ میں بھی آئیں گے اللہ کی دالت میں بھی انہوں نے پیش ہونا ہے ٹھیک ہے ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جس طرح ان لوگوں نے ہمارے بھائی کے ساتھ کیا ہے یہ لوگ بھی یہ بندہ کہتا ہے میں نے غیرت کے نام پہ مارا ہے غیرت کے نام پہ اگر اس نے لڑکے کو مار دیا تو غیرت کے نام پہ جب بیوی کے سارے نظام سامنے آئے گا سارا ڈیٹا سامنے آئے گا تو پھر بیوی کو کیوں نہیں مارا یہی تو ہمارا سوال ہے کہ بھائی ساری چیزیں کھل کے سامنے آ چکی یہ تب ہی سامنے آ چکی تھی جب ہمارے بھائی کا مبائل ان کے گھر پہ رہا گیا تھا ٹھیک ہے مبائل پکڑا ہے اس نے افران نے اپنی بیوی کا مبائل پکڑا ہے ساری چیزیں کی ہیں دیکھا ہے تب اس کی غیرت کہاں تھی تب اپنی بیوی کو کیوں نہیں تو نے مارا تم نے اب اس کا رنگ دے دیا ہے کہ میری بیوی کو رسا کرتا تھا پانچ چھ ماہ سے ٹھیک ہے وہ کیا ہے جھوڑ بور رہا ہے آپ لوگوں نے اگر اس نے اس طرح کی حرکت کی آپ لوگوں نے تب کیوں نہیں پولیس کمپلین کی کیونکہ یہ جھوٹے ہیں جس گھر میں چوری ہوئی ہو ڈکیٹی ہوئی ہو وہ سب سے پہلے پولیس کمپلین کرتا ہے ٹھیک ہے اس قوم میں اس معاشرے میں وہ ہر کوئی غریب ہے امیر ہے جس طرح کا بھی انسان ہے جس گھر میں توبہ نوز بلا کسی کے ساتھ سب سے پہلے اس طرح کا واقعہ آتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے وہ پولیس کو کال کرتا ہے وہ چاہے لکھ پتی ہو چاہے ککھ پتی ہو ٹھیک ہے عزت اور نفس دونوں کی ایک جیسی ہے چاہے وہ غریب ہے چاہے امیر ہے اللہ کی نظر میں دونوں ایک جیسے ہیں ٹھیک ہے امیری غریبی یہ اس خدا کی ذات کے ہاتھ میں ہے یہ بندے کے ہاتھ کی باس میں نہیں ہے اور وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے کہ ون فائی پہ کال کرتا ہے کس لیے کرتا ہے اپنی برامدیگی کے لیے کال کرتا ہے ٹھیک ہے پولیس کو کس لیے شکایت کی جاتی جب آپ لوگ تکلیف میں ہوتے ہو علی بھائی بھائی ہیں میں بھی آپ کے دکھ میں شریک ہوں اس گھر میں دو منتھبات بھنگرے ڈلنے تھے بینڈ آنا تھا لیکن اس گھر میں صف ماتم پچھ گئے بھائی عید سے چھ دن پہلے بکرائیت سے چھ دن پہلے ہم نے اپنے بھائی کا نکاح کی ہے ہمارے مرضی کا تھا اس کی مرضی کا تھا ٹھیک ہے تیس جولائی کو ہم نے اس کا نکاح کی ہے انتیس جولائی کی عید تھی بکرائیت ہمیں آج بھی وہ دن یاد ہیں کیونکہ اپنے ہمارا بھائی تھا لفت جگر تھا ٹھیک ہے ہمارے گھر خوشی کا سماد ہمیں وہ دن کیسے بھول سکتا ہے ٹھیک ہے جمعہ کا روز تھا شوپنگ ساری اس نے خود کی ہے شیروانی کلہ اپنی شادی کی کمپلیٹلی شوپنگ وہ خود کر کے آیا اپنے نکاح کا جوڑا خود لے کے آیا کہ بھائی میں یہ پہنوں گا پیئے میں نے یہ نہیں یہ پہننا میں نے یہ نہیں وہ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بھی ان لوگوں کو شرم نہیں آئی ٹھیک ہے ہمارے گھر نیکس منت ان دنوں میں شادی تھی ٹھیک ہے جس جس گھر میں سجنے تھے شادی کے سہرے وہاں صفح ماتم بچ گئی ٹھیک ہے جہاں بجنی تھی شنائیے وہاں کوہرام مچ گیا فوتگی کا کوہرام مچ گیا ہم کس سے جا کے اس کی اپیل کریں علی بھائی بری بے دردی سے مارا ہی نہیں بلکہ پھر جلا کے پھینک دیا گیا ہے تو ریپورٹ میں جو کچھ سامنے آیا ریپورٹ میں بھی وہ سب کچھ کلیر رہی ہے ریپورٹ میں انہوں نے یہی لکھایا جی اس کی نائنٹی فائی پرسنٹ بوڈی جلی ہوئی تھی ٹھیک ہے میں نے دیکھی ہے دیکھنے کے بعد دیکھنے کے بعد میں نے خود پہ کابون نہیں کر پایا کابون نہیں کر پایا آپ ایک یہ اندازہ لگائیں ایک عام شہری نہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے نہ کوئی رشتہ داری ہے آپ کو دیکھ کے آپ کام پھٹھیں ٹھیک ہے بھائی ہیں آپ ہم پھر بھائی ہیں مارا خون ہے لفت جگر ہے ہم پہ کیا بیتی ہوگی اس قوم سے میں سوال کرتا ہوں جن لوگوں نے وہ فوٹوز دیکھی ہوگی وہ ویڈیوز دیکھی ہوگی ان کے اوپر کیا بیتی ہوگی آخر تو آپ بھی انسان ہو قوم ہے بین بھائی ہیں ہمارے بھی بین بھائی ہیں بیٹیوں والے ہم بھی آپ بھی بیٹیوں والے بچوں والے آپ کے اوپر کیا کوئی رام مچا ہوگا لوگوں کا جینے کا حق ہی نہیں ہے ٹھیک ہے انہوں نے مارے بھائی کے ساتھ اتنا وحشیانہ ظلم کیا اس کے موں میں داند نہیں تھے جب ہم نے اپنے بھائی کی ڈیڈ بوڈی دیکھی دیکھتے ساتھ ہمارا کلیجہ پھٹ گیا چیخیں نکل گئی ہمارا وجود کام گیا کہ ان لوگوں نے مارے بھائی کے ساتھ صفاق مرزموں نے کیا کیا ہے اس کے موں میں داند نہیں تھے اس کی ایک آنکھ باہر آئی ہوئی تھی گردن کے پیچھے چھوڑیوں کے وار تھے موں کے اوپر چھوڑی کا وار تھا اور یار خدا کا خوب کھاؤ ہمیں انصاف دے دو بھائی ہمارے بھائی کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے جو اس کے شادی کے کپڑے پڑے ہوئے وہ کس کو جا کے دوں وہ کس کو ہم لوگ دکھائیں بھائی وہ اس کی قبر پہ سہرے سجا دوں جا کے وہ سفید جوڑا جو اس کا نکاح کا جوڑا تھا وہ کس کو اس کو کفن پھنا کے پھنا دوں وہ کہاں اس کی قبر پہ سجا دوں وہ جوڑے اور یار خدا کا خوب کھاؤ آپ لوگ انصاف دے دے یار ہم لوگ اپیل کرتے ہیں اللہ آپ سران سے انصاف کی اللہ صاحب کچھ کرے گا اللہ کی لاتھی بہت بے آباد ہے ان لوگوں نے ظلم کیا ہے ہمارا بھائی بے گناہ تھا اس کی اوپر الزام لگا کے تشدد کر کے اس کو ٹورچر کی ہیں لوگوں نے گہری نیند سلایا انہوں نے لاش کی بے حرمتی کی اس کو جلا دیا ہے ہم لوگ آلہ آپ سران سے پیل کی درگواز کرتے ہیں کہ خدا رہا ہمیں انصاف چاہیے ہم لوگ انصاف کی پیل کرتے ہیں آئی جی سے انصاف کی پیل کرتے ہیں یہ جب سے ہمارے اوپر قیامت زیادہ یہ وقت گزر آیا کسی نے آکھ ہماری دادرسی نہیں کی ہم آپ کے ساتھ ہیں کوئی آلہ آپ سران نہیں ہمارے گھر آیا نہ آئی جی پنجاب آیا نہ کسی نے ہمیں رابطہ کرنے کی کوشش کی نہ وزیر آلہ صاحب آئے محسن نقوی صاحب میں اپیل کرتا ہوں چیف جسپ سے کہ خدا رہا اس چیز کا نوٹس لیں آپ بھی بچوں والے ہیں دادو پوتوں والے ہیں آپ کی بھی بچے ہیں آپ کی ماں بہنیں ہیں آپ بھی انسان ہیں عام شہری کی طرح اللہ نے آپ کی عزت بکشی ہے اس عزت کے صدقے ہی آپ اس چیز کا نوٹس لیں خدا رہا آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں آلہ آپ سران سے اس چیز کا نوٹس لیں ہمیں انصاف دلائیں ہم لوگ دردر پہ مرتے ہیں پل پر پہ جیتے ہیں پل پل پہ مرتے ہیں ہمارا لفتے جگر چھین لیا میرے ماں باپ پہ کیا بیتری اس چیز کا کسی کو علم نہیں ہے میرا ماں باپ ہارڈ پیشنٹ ہے میرا والی صاحب پیرالائز دعو وہ ہارڈ پیشنٹ ان کو سٹنڈ ڈالے ہیں ریسنڈی ان کے اوپر کیا بیتری ہوگی کہ اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا ہے اس دنیا فانی سے رخصت بھی اس طرح کیا ہے کہ اس کا آخری دیدار نہیں کر سکے ہم تو ہم ہمارے خاندان نہیں اس کا آخری دیدار کر سکا ہماری ماں نہیں اس کا آخری دیدار کر سکی ان لوگ سفاق مرزموں نے اتنا برا حشر کیا ان کے ساتھ جی بالکل ناظرین الفاظ تو نہیں ہیں مگر جس ماں نے اپنے لکتے جگر کو سیرے میں سجے ہوئے دیکھنا تھا وہ ماں اس لکتے جگر کی لاش کو بھی نہ دیکھ سکی جس بھائیوں نے اپنے بھائی کو لکتے جگر کو اپنے لال کو ماں کے لال کو بہنوں نے اپنے بھائی کو بھائیوں نے اپنے بھائی کو سیرے میں کلے میں سجے ہوئے دیکھنا تھا وہ بھائی کی لاش بھی نہ دیکھ سکے مرتے دم تک بھائی کا مو بھی نہ دیکھ سکے ظلم کرنے والوں نے ظلم کی انتہا کر دی بے حرمتی سے قتل کیا قتل کرنے کے بعد جلا دیا اندر سے دانت نکال لیے آنکھ نکال لی میں نے خود پکچر دیکھی اس کے بعد میں خود بھی نہیں قابو کر بھائی تو میری بھی اللہ حافظ ران سے اپیل ہے کہ اس چیز کا نوٹس لیا جائے اور ان کو انصاف دیں انصاف دیں انصاف دیں اس دیس کی مٹی پہ ظلم و ستم اس قدر کیے جا رہے ہیں کہ جیسے ہر ظلم کے بدلے نیکی ملتی ہے مجھے دیں اجازت میں آپ کو ملتا ہوں اگلے پروگرام میں آپ بھی رئیس بھائی کے لیے خصوصی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام تا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیلہ تا فرمائے ان کے گھر والوں کی حوصلے بلاند کریں اور ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی پکر میں لے کے ہیں اللہ حافظ